بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں روزے تو پورے رکھتا ہوں لیکن معلوم نہیں کیوں مجھے دلی سکون نہیں ملتا مولوی کے پاس گیا اور پوچھنے لگے تم روزے میں باجماعت نماز کا احتمام کرتے ہو بلکل جناب پھر پوچھنے لگے ترابی میں پورا قرآن سنتے ہو اور روزانہ تلاوت کرتے ہو میں بولا مولوی صاحب ترابی میں قرآن سننے کے علاوہ رمضان میں دو قرآن بھی ختم کرتا ہوں صدقہ اخرات کرتے ہو جی جی بلکل اور اس کے علاوہ مسجد مدارس میں چندہ بھی دیتا ہوں اب مولوی صاحب پورے یقین سے فرمانے لگے تم پکے مسلمان ہو تمہارے روزے بلکل پکے ہیں رہی بات دلی سکون کی تو یہ تمہاری آجزی ہے میں مولوی صاحب کے پاس سے گھر آ گیا لیکن دل کو قرار نہ ملا آج ترابی کے بعد گھر کے باہر ہوتل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ایک ملنگ ٹائپ آدمی میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا مجھے چائے پیلا پھر تجھے تیرا جواب دیتا ہوں مجھے جھٹکا لگا اس کے لئے چائے منگوائی چائے پی کر وہ کہنے لگا تو پانچ وقت نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج بھی کر چکا اور زکاة بھی دیتا ہے لیکن تجھے دلی سکون نہیں ملتا یہی ہے نا تیرا مسئلہ بلنگ سے اپنا دل کا حال سن کر میں نے عقیدت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا مرشد بلکل یہی میرا مسئلہ ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے ایسا کیوں ہے ملنگ نے میرے تین غریب رشتہ داروں کے نام گنوائی اور پھر کہنے لگا کیا تُو نے کبھی ان کے ساتھ صلح رحمی والا معاملہ کیا اس کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ کوئی پہنچا ہوا بندہ ہے جو سب چانتا ہے تو میں پوری سچائی کے ساتھ بولا جناب میرے اور ان کے سٹیٹس میں زمین و اسمان کا فرق ہے تو میں ان غریبوں سے میل جول رکھ کر اپنا سٹیٹس خراب نہیں کر سکتا ملنگ نے مجھے غور سے دیکھا اچھا تیرے محلے میں ایک بوڑے میاں بیوی رہتے ہیں جن کے دونوں بیٹے شادی کے بعد الگ ہو چکے ہیں کیا تُو نے ان کی تنہائی دور کرنے کی کوشش کی یا کبھی ان سے ان کی ضرورت پوچھی میں جلا کر بولا آپ بھی کیسے بات کرتے ہو ان دونوں کا خیال ان کی بیٹوں کو رکھنا چاہیے میں کیوں رکھوں ملنگ پھر پوچھنے لگا کیا تُو تجارت اپنی پوری ایمانداری سے کرتا ہے اس سوال پر میں گھوم گیا اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا تو مجبوراً سچ بولنا پڑا ارے جناب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج کل ہر کاروبار جھوٹ اور دھوکے پر ہی ٹکا ہوا ہے تو مجھے بھی ان دو کا سہارا لینا پڑتا ہے میرا گول مل جواب سن کر بلنگ مسکرانے لگا اچھا اب یہ بتا کہ کیا تُو نے اپنے کال اور فیل سے کسی کو دکھ پہنچایا ہو اور تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو پھر تُو نے اس سے معافی مانگی ہو ملنگ کا یہ سوال سن کر میں اپنی میموری چیک کرنے لگا لیکن مجھے اپنی غلطی کہیں دکھائی ہی نہیں دی بلکہ مجھے اپنا آپ صاف شفاف دکھائی دیا جناب آپ کی حد کرتے ہیں مجھ جیسے پکے مسلمان پر شک کر رہے ہیں میری زندگی تو الحمدللہ آئینے کی مانت صاف و شفاف گزری ہے ملنگ کہکے لگانے لگا اب مجھے ملنگ پر غصہ آنے لگا اور اسے گھرتے ہوئے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا پانچ منٹ بعد ملنگ یہ کہہ کر چلا گیا تُو چاہے ہزار سال تک اسی طرح نمازیں پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے ذکار دیتا رہے ہر سال حج بھی کرتا رہے لیکن تجھے تب بھی سکون نہیں ملے گا کیونکہ تُو صرف عباداتی مسلمان ہے اور وہ تو ابلیس بھی تھا اللہ کو عبادت کے ساتھ معاملاتی اخلاقی اور حقوقی مسلمان بھی چاہیے ہوتا ہے جو تو بالکل بھی نہیں ملنگ کے جانے کے بعد سے میں ابھی تک کنفیوز ہوں اور اپنے اندر کی برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی تک مجھے اپنے اندر کی کوئی برائی نظر نہیں آئی